لیکس ایوارز کی میوسک کٹیگری میں خواتین کو نامزد نہ کرنے پر شخصیات برہم پاکستان کے معروف ترین لیکس سٹائل ایوارز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا جس میں حیران کن طور پر موسیقی کی چار مختلف کٹیگریز میں ایک بھی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا ایوارز میں میوسک کی چار کٹیگریز میں سنگر آف دی ایر، سنگ آف دی ایر، موسٹریمنگ سنگ آف دی ایر اور بیسٹ لائب پرفارمس میں ایک بھی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا مذکورہ چارو کٹیگریز میں سرپ مرد حضرات کو نامزد کیے جانے پر میڈرک اور شو بیز سے وابستہ شخصیات نے لیکس سٹائل ایوارز انتظامیہ اور کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا درچس بات یہ ہے کہ شو بی شخصیات کی تنقید کے بعد لیکس سٹائل ایوارز کی ویب سائٹ سے نامزدگیوں کی فیرس ہٹا دی گئے اور انسٹاگرام پر پیغام جاری کیا گیا کہ ایوارز کی ویب سائٹ تکنیکی خرابی کا شکار ہو گئی ہے میوسک کی چاروں کٹیگریز میں خواتین کو نامزد نہ کیے جانے پر متعدد گلوکارہوں نے لیکس سٹائل ایوارز کو آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ حیرت ہے کہ ایوارز جیوری کو کوئی ایک بھی قابل خاتون نامزدگی کے لیے نہیں ملی کلکارہ مومنہ مستحسن نے اپنی اسٹاگرام سٹوری میں لیکس سٹائل ایوارز کو آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ سابر میں خواتین کو دکھا کر پیسے کمانے والی کمپنی نے ایوارز کے لیے خواتین کو ہی پیچھے دھکیل دیا اور انہوں نے سٹوری میں لکھا کہ میوزی کی کٹیگریز میں خواتین کو نامزدنا کرنا شہوری اور لا شہوری فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے یہ فیصلہ ملک نصف آبادی کی سنف سے انکار پر مبنی ہے مومنہ مستحسن نے لکھا کہ اگرچہ لیکس سابر منانے والی کمپنی کے آلہ ہوتے اوپر بھی خواتین براجمان ہیں اور کمپنی میں متعدد ملازمین بھی خواتین ہیں لیکن اس کے باوجود ایوارز میں خواتین کو نامزد کرنا بھی پسند نہیں کیا گیا جو کہ خواتین کے خلاف نفرت بظاہر کرتا ہے ان کی طرح گلوکارہ میشہ شفی نے بھی لکھ سٹیل ایوارز کو آدھے ہاتھون لیا اور لکھا کہ ایوارز میں ایک بھی خاتون شہرہ یا موسیقار کو نامزد نہ کر کے دس کروڑ خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا انہوں نے لکھا کہ لکھ سٹیل ایوارز کی جیوری نے خواتین کو نظر انداز کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خواتین قابل نہیں انہی اہمیت نہیں دی جا سکتی وہ بھولانے کے لیے ہی ہے میشہ شفی نے اپنی اسٹرگرام سٹوری میں متعدد خواتین گلوکاروں کو منشن کرتے ہوئے انہیں بھی مذکورہ مسئلے پر بات کرنے کی دعوت دی گلوکارہ زیبہ بنگش نے میشہ شفی کی سٹوری کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ خواتین کے بلبوتے پر چلنے والے برینڈ کی جانب سے خواتین کو نظر انداز کرنا سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ خواتین کے خلاف نفرت کو بھی ظاہر کرتا ہے انہوں نے لکھا کہ اگرچہ کسی بھی واصلائیت فرنکار کیلئے ایوارڈ میں نامزدگی کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن خواتین کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا غلط ہے گلوکارہ چلوکاجی نے بھی لیکسٹیل ایوارز کی میوزیک کٹیگریز میں خواتین کو نامزدنا کی جانے پر برامی کا ظاہر کی اور ایوارڈ جیوریز سے سوال گیا کہ خواتین کے کام کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا گلوکارہ نتاشا نورانی نے بھی خواتین کو نامزدنا کی جانے پر افسوس کا ظاہر کرتے ہوئے گلوکارہ ماریا نے بھی خواتین کو نظر انداز کرنے پر برامی کا ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ کمپنی اپنے سابند وہ خواتین کے سارے ہی فروغ کرتی ہے مگر اس نے میوزک کی کیٹیگریز میں خواتین کو نامزد تک نہیں کیا ان کی طرح دیگر اولوکارہ انہیں بھی لیکسٹیل ایوارز کی نامزدگیوں میں خواتین کو نامزد نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا جس پر تحال ایوارز منتظمین نے کوئی جواب نہیں دی البتہ نامزدگیوں کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر بکل کریں